کسان ساتھیوں نمسکار جمین میں کرتے ہیں جڑو کے اپچار میں کرتے ہیں بیجو بالچار میں کرتے ہیں یا ہم اسپشے میں ان کا پری tastے IU کرتے ہیں جو کیٹ ناسک کا کام کرتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے جو سب سے ادھک سوال میرے پاس آتے ہیں کیا ہم ان کو ایک سے ادھک کو ایک ساتھ ملا سکتے ہیں یا ملائیں تو کس پرکار ملائیں اور ملٹیپلائی کس پرکار کریں آج کی جو میری ویڈیو ہے اس پر میں نے کافی ادھین کیا ہے اور کچھ ریسرچ پیپر میں نے ڈھونڈے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو کچھ مایکرو بائیلوجیسٹ ہیں جو یہ بناتے بھی ہیں ان سے بھی بات کی تھی ان میں جو تین مکھے ہیں ان کی میں بات کروں گا اور باقی میرے ریسرچ پر آدھاریت ہوگا کہ ہم ان کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں کسان ساتھیوں جو میں نے بتایا تھا کہ ان کو بھومی اپچار میں پریوک کرتے ہیں یہ تین ہیں جو بائیو ایجنٹ ہیں ٹرائی کو ڈرما کی اسپیسیز کوئی سی بھی لے لو آپ ویریڈ لے لو یا ہرجینیم لے لو شوڑو مناس فلورو سینس اور بیسیلس سبٹیس میں نے خود ان کا پریوک کر دیکھا ہے اور مجھے بڑے اچھے پرینام ملے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ ان کو کیا ہم تینوں کو ایک ساتھ ڈال سکتے ہیں جمین میں اور اگر ڈالتے ہیں تو کس پرکار ڈالتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جو ان پر جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا آدھار ہے ایک ہے ڈاکٹر راجن لیبوریٹری جس کا میں نے پہلے بھی جکر کیا تھا ان کا ایک کٹالوگ ہے اور انہوں نے یہ پروڈکٹ بھی بنایا ہے اور وہ اس پروڈکٹ کو لیکوڈ فور میں بناتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بائیو ایجنٹ دو اوستہ میں ملتے ہیں ایک ٹھوس جو پورڈر کی فور میں آتا ہے اور ایک لیکوڈ جسے ہم کیریئر کہتے ہیں تو انہوں نے ایک لیکوڈ بنایا ہے اور اس میں جو روٹ کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روٹ ٹریٹمنٹ کے لیے اس کا نام دیا ہے روٹ کیئر جس کی میں نے ڈرنچنگ کی سنستوطی کی تھی ایک ویڈیو میں بھی تو ان تینوں کو ملا سکتے ہیں چونکہ انہوں نے ان تینوں کو ایک ہی پروڈکٹ میں ایک ہی لیکوڈ میں رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی وردھی میں کمپیٹیشن نہیں کرتے اسے نہیں روکتے ایسا نہیں ہے کہ سوڈو مناس ٹرائکوڈرما کو دبا دے گا یا اس کی وردھی کم کرے گا یا ٹرائکوڈرما بیسلس سب ٹیلس کو کرے گا تو ایک تو آدھارویا ڈاکٹر راجن لیبوریٹری جس کا کے کٹلوگ جو ان کا پیپر ہے میرے پاس جو ان کا پروڈکٹ کا واؤچر ہے اس کا لنک میں ڈیسکریپسن میں دے رہا ہوں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دوسرا ہے ایک تسار بھائی پٹیل تسار بھائی پٹیل میک دھنوس بائیو فرٹیلیزر نام کی ایک کمپنی چلاتے ہیں اور وہ مجھے بہت سہیوگ کرتے ہیں مٹی ٹیسٹ کرنے میں بھی فنگس میں بھی اور ان کے سہیوگ سے ہی نیمہ ٹوڑ میں کتنے پرکار کی فنگس ہوتی ہے اور اس فنگس کا کیا پربہو نیمہ ٹوڑ پر پڑتا ہے ہم نے یہ ریسرچ کیا تھا تو آپ سب نے ان کا نام سنا بھی ہوگا وہ یہ بائیو ایجنٹ بھی بناتے ہیں اور نیمی ٹی سائیڈ بھی بناتے ہیں اور کئی اور دوائیا بھی بناتے ہیں دوسرا ہے میرا ان کے آدھار پر انہوں نے مجھے لیب میں ٹیسٹ کر یہ بتایا کہ جب ہم کسی سلائیڈ میں ان کو گروہ کرتے ہیں تو ان میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوتا ہے اور آپ ان تینوں کو اکٹھا ملا سکتے ہیں چاہے وہ پورڈر کی فورم میں ملائیں چاہے آپ اسے لیکوڈ کی فورم میں ملائیں تیسرا آدھار ہے میں نے جب اس کو گوگل پر سرچ کیا تو مجھے ریسرچ گیٹ ایک ویب سائٹ ہے اس پر کئی اوثنٹک اوثنٹک کا مطلب پرمانیت ریسرچ پیپر ملے جس میں یہ لکھا گیا ہے یہ صد کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان تینوں کو ایک ساتھ ڈالتے ہیں جمین میں خاد میں ملا کر اور جمین میں ڈالتے ہیں تو اس کے ہمیں اچھے پرنام ملتے ہیں تو اگر اکیلے کو کرتے ہیں تو اس سے ادھگ ان تینوں کو جب کریں گے تو وہ پرنام ملتے ہیں تو یہ میرے تین آدھار ہے کسان ساتھیوں میں نے کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ہوتٹی کلچر یا اگری کلچر کا آدمی نہیں ہوں لیکن کیونکہ سائنس میری پرسٹ بھومی رہی ہے اور فیجکس میرا مکھے سبجیکٹ رہا ہے ویسے رہا ہے اس لیے میرا انٹریسٹ بڑھا ہے اور یہ خوج کرتے کرتے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں ویجینکوں سے بات کرتا ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے کیا پربھاو پڑتے ہیں اور ان کو کس پرکار پریوگ کر سکتے ہیں اپنے کھیت میں بھی کرتا ہوں ان کا میں نے کر رہا ایک سال سے میں نے کر لیا تب میں نے یہ ویڈیو بنانے کی سوچی ہے آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے اگر تھوڑے چھتر میں کریں گے تو کر سکتے ہیں دوسرا آتا ہے فوائلر اپلیکیشن فوائلر کا مطلب ہے کہ آپ اسپری یعنی اسپری میں کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں جو یہ بویریا بشیانہ ہے اور یہ میٹا ریجیم ہے ان کا فوائلر اپلیکیشن بہت اچھا ریجلٹ ملے ہیں اور اگر انہیں برسات میں کرتے ہیں برسات کے دوران کرتے ہیں تو میرے کئی کسان ساتھیوں نے جو ہمارے گروپ میں ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے اور جو مجھ سے بات کرتے رہتے ہیں میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ تھوڑے ایریے میں کر کے دیکھو کئی بھائیوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں اس کے بہت اچھے ریجلٹ ملے ہیں تو بویریا بشیانہ اور میٹا ریجیم انیس اپلیکو ان کو ملا سکتے ہیں مجھے کچھ کسانوں نے بھی بتایا ہے توسار بھائی نے بھی بتایا ہے اور آپ کو ڈاکٹر راجن لیبوریٹری کا جو پروڈکٹ ہے جو فوئلر کیئر کے لیے ہے اس میں بھی یہ دونوں اکٹھے رکھے گئے ہیں ہاں مجھے اس پر کوئی ریسرچ پیپر نہیں ملا ہے کہ ان دونوں کو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس میں کہ مجھے اس کے پرینام بہت اچھے ملے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بیماری آ جائے اگر تب اس پر کرتے ہیں تو اتنے اچھے پرینام نہیں ملتے ہیں یہ تو ہوئی بات اس کی اب انہیں پریوک کس پرکار کرتے ہیں کسان ساتھیوں جو ان کا ملٹیپلکیشن ہے ہم بار بار ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں سب دستعمال کرتے ہیں کہ ملٹیپلکیشن یعنی کہ ان کی سنکھیا کو جمین میں دینے سے پہلے یا اسپری کرنے سے پہلے کرتے ہیں تو اس کے کیا پر بھا ہوتے ہیں جو یہ اسپیسیز ہوتے ہیں جو یہ بائیو ایجنٹ ہیں ان کو میں نے جو پریوک کیا ہے میں نے اس پرکار سے جیسے ایک اکڑ کا لے لیجی آپ ایک اکڑ میں ایک اکڑ کے لیے آپ ایک کونٹل ایک کونٹل میں نے ورمی کمپوسٹ لیا لگ بگ اس ورمی کمپوسٹ کی اس پرکار یہ تین ڈھیریہ میں نے بنا لی یہ تین ڈھیریہ میں نے اس میں یہ ورمی کمپوسٹ ہے میرا اور اس میں ایک میں میں نے ٹرائیکوڈرما ملا دیا اور دوسرے میں میں نے اپسوڑو مناس ملا دیا اور تیسرے میں میں نے بیسیلس سبٹیلس ملا دیا ان تینوں کو ملا دیجئے اور اسے ایک چھایہ دار اسطحان پر رکھیں اور چھایہ دار اسطحان پر رکھ کر اس کو اوپر سے پرال سے ڈھک دیں ایسا ڈھک دیں کہ اس میں اوپر سے کوئی روشنی نہ جائے یا سب سے اچھا ہے اگر جھوٹ کا بوڑا مل جائے تو اسے ڈال دیں اور اس میں تھوڑی نمی بنا کر رکھیں اتنی نمی نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے پانی ٹپکنے لگے اور اتنا سوکھا نہ ہو کہ وہ ہاتھ سے چھٹک جائے جب اسے چار دن تک آپ رکھتے ہیں چار سے پانس دن رکھتے ہیں گرمیوں میں تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے سردیوں میں تھوڑا ٹائم ایک دو دن زیادہ لیتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ایک سفید سفید سے جیسے فپوندی ہوتی ہے تو اس پرکار آ جاتی ہے چونکہ یہ فپوند ہے یہ جو ہے ٹرائکوڈرما تو سمجھئے کہ آپ کا یہ ملٹیپلائی ہو گیا یعنی ان کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے اسی پرکار سوڈو مناس کا جو ہے یہ فپوند کی طرح نہیں ہوتا یہ بیکٹیریا آدھاریت ہے یہ دونوں جو ہے بیسیلس سبٹلیس اور یہ تو اس کا ایک جیسے کہ ناک میں سے یہ نکالتے ہیں تو رینٹ ہوتی ہے تھوڑا سا اس پرکار کا موٹا موٹا سا دکھائی دیتا ہے اسی پرکار بیسیلس سبٹلیس بھی ہے جب یہ پانچ دن ہو جائے ملٹیپلائی ہو جائے تو ان تینوں کو ملا دیجئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ایک کوئنٹل کے تین حصے کر لیں ایک حصہ یہ لے لیں اور ایک حصہ سوڈو مناس اور ایک حصے میں یہ ملا ہے جب ان تینوں کو پانچ دن بعد ان تینوں کو اکٹھا ملا لیجئے اور جب آپ پانی کا پلاو کرتے ہیں یعنی پانی دیتے ہیں کھیت میں فسل لگانے سے پہلے تو ان کو اس میں چھٹکاؤ کر دیجئے جمین میں چھٹکاؤ کرنے کے بعد ایک بار ٹیلر نکال دیجئے اور پھر اسی دن آپ کھیت میں پانی بھر دیجئے جیسے ہی پانی بھریں گے اور نمی ملے گی تو جتنے ہی یہ اس میں ملٹیپلائی ہوں گے ملٹیپلائی کا بارت ہے کہ ان کی سنکھیاں کئی سو گناہ بڑھ جائے گی تو تب یہ جمین کے سمپرک میں آ کر اور تیجی سے بڑھیں گے اور جتنے بھی ہانی کارک فنگس ہے چونکہ ان کی سنکھیاں ہم نے بڑھا دی ہے تو جو ہانی کارک فنگس ہیں پیتھوجنس ہیں جو آپ کی فسل کو نقصان کریں گے ان کو ناس کرنا شروع کرتے ہیں یعنی ان کو کھانا شروع کرتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں اگر آپ ان کو ملٹیپلائی نہیں کریں گے تو کبھی کبھی اتنے اچھے پرینام نہیں ملیں گے اس کا کارن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی جمین میں ان کی سنکھیاں سے ادھک جو سترو فنگس ہے وہ ہو یعنی پیتھوجنسوں پیتھوجنس میں ہوتے ہیں جو آپ کی فسل کو نقصان کرتے ہیں یہ میتر فپوند ہے میتر بیکٹیریہ ہے تو اگر ان کی سنکھیاں زیادہ ہوئی تو ان میں کافی حد تک ان کی سنکھیاں کو کم کر دیں گے تو اگر ملٹیپلائی نہیں کیا تو ویسے ہی سنکھیاں کم ہے اور کچھ کو مار دیا انہوں نے مالو آدھو کو بھی مار دیا تو اتنا اثر ان کا نہیں ملے گا اس لیے انہیں ملٹیپلائی اوضحے کریں اور ملٹیپلائی کر کریں گے تو آپ کو ان کی اچھے پرینام ملیں گے تو یہ ہویا یہ ڈاکٹر راجن کی لیبوریٹری سے پروڈ ہے ان کا پروڈکٹ میں تینوں ایک ساتھ آتے ہیں اور مجھے تسار بھائی نے بھی بتایا ہے ایک اور سنستہ ہے کبھی ان سے بات کریے گا ان کی ویب سائٹ کا وہ دوں گا میں ڈسکرپسن میں ان کی ویب سائٹ کا لنک دوں گا وہ ہے فارمرز فارمرز ایک اورگنیزشن ہے جس کے کے سیکریٹری ہیں جگپال جی جگپال جی ایک مطلب کرشی کے ویگینک رہے ہیں اور آج ان کی عمر 76 سال ہے لیکن ان کا جنون دیکھئے ان کی ساتھ بہت اچھے اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور وہ مکھیتیں اس پر بھی کاریے کرتے ہیں اور تھوڑی سبسیڈی کے روپ میں وہ آپ کی مٹی بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنی مٹی ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو ان کے اورگنیزشن سے میں ویب سائٹ کا ایڈرس ڈسکرپسن میں دے رہا ہوں ان سے آپ مٹی کی جانچ کرا سکتے ہیں اور ان سے یہ پروڈکٹ بھی خرید سکتے ہیں تو اس پروڈکٹ خریدنے کے تین سورس میں نے بتائے ایک ہے ڈاکٹر راجن لیبوریٹری وہ لیکوڈی کی فورم میں بناتے ہیں لیکن ان کی سمجھ سے آئے گے وہ دس لٹر سے کم نہیں بھیج دے دوسرے ہیں تسار بھائی وہ پاورڈر کی فورم میں بناتے ہیں اور اس فورم میں انہوں نے چھوٹے پیکٹ بنائے ہیں جو آپ کو کہیں ایک کلو میں ملے گا اس سے زیادہ جو ہے افیکٹیو ان کے دھائی سو گرام کے پیکٹ میں ملے گا چونکہ جو پاورڈر کی فورم میں بناتے ہیں ادھیک تر وہ ٹیلکم پاورڈر میں بناتے ہیں جو ہمارا پاورڈر ہوتا ہے چہرے پر لگانے والا وہ ایگھلن سیل ہوتا ہے پانی میں اور جو تسار بھائی ہیں وہ بناتے ہیں وہ پونڈتے ایگھلن سیل ایک کاربنیک میٹیریل ہے جو انہوں نے بتایا ہے میرے کو اور اس کو میں پریوک کرتا ہوں اور مجھے بہت اچھے اس میں ریزلٹ ملتے ہیں تیسرے ہیں یہ آپ کے جگبال جی جو فارمرس اورگنیشن ہے یہ بھی لیکوڈ فورم میں بناتے ہیں اور ان کی جو ایک بوٹل کی کوسٹ ہے لگ بگ آٹھ بیکٹیریہ ہیں ایک بوٹل ان کا تین سو روپے میں دیتے ہیں وہ لیکن ان کے جو ملٹیپلیکیشن کا ہے جب میں نے بات کری تو بات کرنے پر تو بتایا کہ ہاں اس پرکار آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو تینوں نے مجھے اسی طرح سے بتایا لیکن جو لیکوڈ ہے جگبال جی نے مجھے ایک الگ طریقے سے بتایا اور اس طرح سے بتانے پر کئی کسان جیسے میرے سے پوچھتے ہیں کہ میں گوڑ میں ملٹیپلائی کر دوں دیکھئے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ آدھا سکتے ہیں گوڑ میں جب بھی ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر کنٹامینیشن نہیں ہونا چاہیے چونکہ جیسے ہی کاربن میں ان کو ڈالتے ہیں ان کے ملٹیپلیکیشن کا سب سے اچھا سورس ہے کاربن اور کاربن کہاں ملتا ہے ہمارے کو جو ہمارا گوبر کا خاد ہے سڑا ہوا خاد ہے یا ہمارا ورمی کمپوسٹ ہے تو کاربن کے لیے ان میں کمپیٹیشن ہوتا رہے انہیں ملٹیپلائی ہونے کے کاربن چاہیے چونکہ کاربن سے پروٹین لیتے ہیں تو اگر آپ لیکوڈ میں کرتے ہیں تو جگبال جی نے مجھے بتایا کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کیا تھا وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ ان کی مان لیجئے ٹرائکوڈرما کی آپ ایک لیٹر کی بوتل لیتے ہیں اور ایک لیٹر سوڈو مناس لیتے ہیں ایک لیٹر بیسل سبٹلس لیتے ہیں ان تینوں کی تین لیٹر ہو گیا آپ اس کو جو ہے ایک اکڑ کے لیے سفیسینٹ ہے لیکن اگر اس سے آپ کو دس اکڑ میں کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دس لیٹر پانی لینا ہے چھایا دار اسثان ہونا چاہیے کھلے میں نہیں ہونا چاہیے دس لیٹر پانی کو اُبال کا تھنڈا کر لیجئے اس میں ان تینوں بوٹل کو ڈال دیجئے اور گڑ کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ایک کلو گڑ بھی ڈال لیے لیکن گڑ کو آپ کا کیمیکل فری ہونا چاہیے اگر کیمیکل ہوگا تو وہ اس کے جو جیوانوں ہوں گے جو جیو ہوں گے ان کو نقصان پہنچائے گا اور اس طرح سے آپ دس لیٹر آپ کے لیے تیار ہوگا جو آپ کے دس اکڑ میں پریوک کرنے میں پورا سہتہ کرے گا اب اس میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم جو ہے اس میں مطلب کیا یہ ان کی سنکھیا اتنی ہے جگپال جی نے مجھے بتایا کہ جب میں نے جو میرا بوٹل میں ہے اس میں ان کی جو سگھنتہ ہوتی ہے یعنی ان کی کتنی ماترہ ہوتی ہے وہ اسے بولتے ہیں سی اے فیو یعنی کالونی فارمیگ یونیٹ تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو میری کالونی فارمیگ یونیٹ تھی وہ ٹین ریس ٹو دی پاور نائن تھی اور جب یہ گڑ میں ہم نے بنایا اور پانی میں جس طرح سے میں نے بتایا ہر طرح نہیں کہ کیسا بھی گڑ لے لو اور کیسا بھی پانی لے لو پانی میں بھی آپ کے وہ سترو کیٹ ہو سکتے ہیں جو ان کی سنکھیا کو کم کر سکتے ہیں تو اوبلا ہوا پانی اور بینہ کیمیکل کا گڑ لے کے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی سنکھیا ہمیں ٹین ریس ٹو دی پاور مائنس اور ٹین ریس ٹو دی پاور سیون ملی یعنی دس کی گھات سیون تو سنکھیا بڑھی مطلب کوانٹیٹی بڑھ گئی لیکن ان کی سگھنتہ تھوڑی کم ہوئی لیکن پھر بھی اچھا ہے تو آپ اس طرح سے اسے گڑ میں پریयوک کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے پانی اوبالیے ایک نشچت ماترہ میں لیجئے دس لیٹر میں لیجئے اور اس کا دس گنا کر لیجئے اور گڑ جو ہے میں نے ساف ستھرا ہونا چاہیے چاہے کالا ہو لیکن کیمیکل فری ہو اسی پرکار یہ جو اسپری کے ہیں اگر آپ کا پونٹے گھولنسیل ہے جیسے کہ تسار بھائی بناتے ہیں تو پونٹے گھولنسیل کو آپ سیدھا اس میں دو گرام ان کے جو پروڈکٹ ہے اسے دو گرام پرتی لیٹر کرتے ہیں جو ڈاکٹر راجن لیبوریٹری کے پروڈکٹ ہیں ان کو آپ پانچ ایمل کی سنستوطی کیے پانچ ایمل پر لیٹر بینا ملٹی پلائی کیے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور جو جگبال جی ہیں ان کے پروڈکٹ کو آپ جو ہنا ملٹی پلائی کر پانچ ایمل یا دس ایمل آپ پرتی لیٹر لے سکتے ہیں اور اسپری کر سکتے ہیں ان دونوں کو آپ کی اچھا ہے آپ دونوں کو ملائیے اسپری کیجئے ان کو یا انہیں ملٹی پلائی کر لیجئے اور پھر اسپری کئیجئے اس کے وانشیت پرینام ملیں گے ایک جو اس میں بچا ہے تیسرا ورٹی سیلیم لیکانی اور ایک بچا ہے اس میں بیسیلس تھرونجیس بیٹی جسے بولتے ہیں تو ہمارے کتنے ہو گئے ساتھ ہو گئے آپ ان کو بھی ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں یا ایک بار ایسا کر سکتے ہیں ایک بار ان کو لے لیا اور ایک بار ان کا سپری کر دیا یہ بھی بہت سارے کیٹو کو جو اوپر آتے ہیں ان کو روکنے میں سہیتہ کرتے ہیں ان کا کیول ہم فولیر اپلیکیشن کرتے ہیں تو اگر ہم سپری میں کریں گے تو یہ سہیت ہوں گے آپ چاہیے انہیں ملٹیپلائی کریں چاہیے نہ کریں ایک جو بچا ہے ہمارے پاس وہ بچا ہے پیسیلومائیسیس پیسیلومائیسیس لیلاسینس یہ ہمارے روٹ نوٹ نیمہ ٹوڑ میں کام آتا ہے اس کے بارے میں جو مجھے ملا ہے اب تک تتھے ملے ہیں کہ یہ روٹ نوٹ نیمہ ٹوڑ کو روکنے میں سہیتہ کرتا ہے اگر آ گیا اسے ختم نہیں کر سکتا کرے گا تو بہت کم کرے گا لیکن اگر ایک بار آ گیا تو پھر یہ اتنا سہیتہ نہیں کرے گا لیکن اگر اسے آپ صحیح سمیہ پر دیں گے تو یہ روٹ نوٹ نیمہ ٹوڑ کو ختم مطلب نہیں آنے دے گا اس کو بھی آپ اسی پرکار ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اگر گوبر کی خاد میں ملا کر یا ورمی کمپوسٹ میں دیں گے تو تب ہوگا لیکن اس کا مجھے ایک جگہ یہ بھی پرمان ملا ہے کہ اس کو کم ٹیمپریچر پر دینا چاہیے اگر آپ کی جمین کا ٹیمپریچر پچیس دگری یا اس سے کم ہوگا تب یہ ادھیک کام کرتا ہے ایک اور بات آج میں بتاؤں گا کہ مجھے اس چیز کے مطلب میرا انبھاو ہوا ہے کہ نیمہ ٹوڑ جو ہے نا دسمبر جنوری اور فروری میں یہ شروع ہو جاتا ہے وہاں سے ایکٹی ہونا شروع ہوتا ہے اور فروری میں اگر آپ نے اس کی پہچان نہیں کی تو یہ فروری مارچ اپریل مئی تک آتے آتے یہ بھیم کر روپ دھارن کر لیتا ہے اس لیے اگر نومبر میں جیسی نومبر کا شروع ہوگا تھوڑی ٹھنڈ آ جاتی ہے اور اسے پودھو کی جڑوں میں گوبر میں ملٹیپلائی کر دیں گے تو آپ کے پودھے سرکسیت رہیں گے اس کو اکیلے کو کرنا ہے ہاں اس کی ساتھ میں آپ الگ ملٹیپلائی کیجئے آپ ٹرائی کو ڈرما بھی دیجئے سڈو مناس بھی دیجئے بیسیلس سبٹیلس بھی دیجئے ان کے ساتھ میں الگ ملٹیپلائی کر کے اسے بھی ملٹیپلائی کر لیجئے اور چاروں کو ملا کر دیں گے تو آپ کو بہت اچھے پرینام ملے کسان ساتھیوں یہ تھا میرا کہ اسے کس پرکار پریوک کریں گے اور میرا یہ جو آج کی باتیں ہیں یہ کس چیز پر آدھاریت ہے کل میری ایک پروفیسر امیت بھٹناغر ہے ایگرونومی کے پروفیسر ہے جی بی پنت یونیورسٹی اتراخن میں ہے پنت نگر میں تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس چیز کے پرنام چاہیے کہ جب انہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ان میں کیا فرق آتا ہے ملٹیپلائی کر زیادہ آتے ہیں یا کم آتے ہیں اور کس پرکار کرنا چاہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس سے اپنے سمبندیتی بھاگ سے بات کروں گا اور تب آپ کو بتاؤں گا اور انہیں کہ ہوں گا کہ ہو سکتا ہے میں کوئی پریوگ بھی اس پر کرے یہ تھی میری ایک خوش جو میں نے پیپر سے ریسرچ پیپر سے اور جو لوگ اس کو بناتے ہیں منوفیکچرنگ کرتے ہیں اس کی ان سے میں سب ویگینک ہیں اور ان کے انبھاؤں کے آدھار پر بنائی ہے تو اسے آپ دھیان میں رکھیں جو اکثر لوگ مجھے پوچھتے مجھے دو تین کسانوں کے فون آئے کہ ہم نے جمین میں دیا اور مجھے کوٹن میں اچھے ملے مجھے سویا بین میں اچھے پر ملے تو اگر آپ جمین میں پھسل بونے سے پہلے جب کھیت کی تیاری کرتے کھیت میں اگر کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو وہ بھی بتائیں جس سے میں آنے والی ویڈیو میں اس کو بتا سکوں اسی کے